موسیقی 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 کہ وہ بہت جلدی ریاکٹ کر سکے تو اتنی جلدی ہمارا پروڈک بن جائے گا اور جتنی جلدی ہمارا پروڈک بنے گا اتنا فائدے والی بات ہے انڈسٹریلی بھی اور کیمیسٹری لاب میں بھی you will not want to sit for hours and wait for the product formation اس لیے ریٹ آف ریاکشن کو فاسٹ کرنے کی ہم باتیں کر رہے ہیں ریٹ آف ریاکشن کو فاسٹ کرنے کے لیے جب ہم نے ٹیمپریچر کو یوز کیا تو ٹیمپریچر اس طرح سے ہم نے کرنا ہے کہ آپ نے نہ جہاں پہ ریاکشن پرفارم ہو رہا ہے جس بیکر میں یا کنٹینر میں اس کا آپ نے ٹیمپریچر انکریز کرتے ہیں ٹیمپریچر انکریز کرنے کا افیکٹ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے اس ریاکشن مکسچر کے اندر ریاکٹنٹس کے مولیکیولز ہیں وہ ایک دم سے نہ ان کے اندر انرڈی زیادہ آ جائے گی ٹیمپریچر بڑھایا وہ فاسٹ ہونے لگ گئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی آپ کسی کنٹینر میں پانی کو بوائل کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ پانی کی سرفیس پہ بہت زیادہ ببلز فارم ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ بڑے ایسے لگر ہوتا ہے جسے ببلز جلدی میں ہیں اسی طرح سے جب آپ جو ریاکشن اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ٹیمپریچر انکریز کریں گے تو مولیکیولز میں ایک دم سے ایک بہت زیادہ جلدی آ جائے گی ان کے اندر ان کے انہوں مولیکیولز بہت زیادہ وائیبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں وائیبریشن سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا مولیکیول وائیبریٹ زیادہ کرتا ہے وہ اتنا دوسرے مولیکیولز سے زیادہ ٹکراتا ہے اور جتنا وہ دوسرے مولیکیولز کے ساتھ کانٹیکٹ میں زیادہ آتا ہے اتنا وہ ریاکٹ زیادہ کرتا ہے ہم نے جب پریشر انکریز کیا تھا گیس کے اوپر وہ بھی ہم نے اسی نیت سے کیا تھا کہ جب پریشر انکریز کریں گے تو مولیکیوز آپس میں زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ میں آئیں گے اور وہ جلدی سے جلدی ریاکشن پروسیڈ کر کے پروڈکٹ کو بنا دیں گے اب ہم تیمپریچر انکریز کر رہے ہیں اور تیمپریچر انکریز کرنے سے بھی یہی ہوگا تیمپریچر جیسے ہی آپ نے انکریز کیا تو آپ کے جتنے ریاکشن مکشر کے اندر مولیکیوز ہیں وہ بہت ہی زیادہ حرکت میں آ جائیں گے we say that they start vibrating vibration motion آ جاتا ہے ایک اس vibration میں وہ اتنے ہی زیادہ دوسرے مولیکیوز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ reaction پروسیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو تیمپریچر انکریز کرنے سے اگر آپ کے مولیکیوز ریاکٹ کرتے ہیں بہتر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس product زیادہ بنے گا تیمپریچر انکریز کیا مولیکیوز کے ایک دوسرے کے ساتھ vibration زیادہ start ہوئی وہ زیادہ کانٹیکٹ میں آئے اور اس طرح reaction کی جو speed ہے وہ بڑھ جائے گی reaction کی speed بڑھنے کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے in very chemistry والے words کہ the rate of reaction has increased اور rate of reaction کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو product ہے اس کی amount زیادہ ہونے چاہیے اگر آپ کے product کی amount تھوڑی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا rate of reaction ابھی اتنا زیادہ increase نہیں ہوا اس کی conditions کو بدلیں پھر سے اپنے reactants کو دیکھیں ان کو دیکھیں جو جو ہم نے conditions پڑھی نہیں نا وہ اس پہ apply کریں کہ کیا surface area ٹھیک جا رہا ہے surface area صحیح طرح contact میں ہے کیا ہم نے جو amount ڈالی ہے وہ اتنی ہے کہ product زیادہ بن سکے اور اگر آپ کے پاس reaction mixture کے اندر ساری ساری gases ہیں تو وہ پھر کیا کہیں بہت دور دور تو molecules نہیں ہیں molecules کا قریب ہونا نہ بہت important ہے اس کو ہم ایک اور theory کا بھی نام اس کے لئے دیتے ہیں جس کو ہم collision theory کہتے ہیں collision کا مطلب ہوتا ہے collide کرنا collide کا مطلب ایک دوسرے سے ٹکرانا molecules جب collide کرتے ہیں دوسرے سے ٹکراتے ہیں بہت زیادہ تو وہ اتنا زیادہ react کرتے ہیں تو اتنا زیادہ react کرنے کی وجہ سے آپ کا rate of reaction increase ہوگا last lecture سے ابھی تک ہم نے جتنے factors discuss کی ہے اس سے ہم نے دیکھا کہ ہم باری باری rate of reaction کو increase کیسے کر سکتے ہیں surface area کی بات ہم نے کی reactant کی amount کی بات کی اور پھر ہم نے بات کی pressure کی آج کے lecture میں ہم نے بات کی temperature کی اس lecture میں ہم نے temperature کی بات کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح temperature کو بھی increase کرنے سے کیونکہ molecules کی movement بڑھ جاتی ہے تو وہ آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ react کر پاتے ہیں اور آپ کے پاس product بن جاتا ہے ایک اور factor ہوتا ہے جس سے آپ rate of reaction کو بہت زیادہ بہت آرام سے increase کر سکتے ہیں اب اس factor کی بات کرتے ہیں جو بہت ہی easy ہے اور اس کے لئے ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا بس ہمیں ایک اور substance اس reaction mixture کے اندر ڈالنا پڑتا ہے یہ ابھی ہم نے کیا بات کی یہاں ہم بات کریں catalyst کی catalyst ایک ایسا substance ہوتا ہے کہ جو نہ reactant ہوتا ہے نہ تو product ہوتا ہے لیکن اس reaction mixture کے اندر یا اس container کے اندر جس میں آپ وہ reaction perform کروا رہے ہیں اب اس کے اندر وہ catalyst ایڈ کر دیتے ہیں وہ catalyst ایڈ ہونے کی وجہ سے آپ کا reaction بہت زیادہ fast ہونے لگ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ catalyst ایسے ہی ہے جیسے کوئی helping hand ہے catalyst use ہی اس لئے ہوتا ہے کہ آپ rate of reaction کو increase کر سکیں کیونکہ catalyst کا کام کیا ہے کہ جہاں آپ کا ایک reaction کوئی 10 گھنٹے میں ہو رہا تھا وہاں وہ catalyst اس کا time اتنا کم کر دے گا کہ آپ کا وہی reaction ایک گھنٹے کے اندر اندر complete ہو جائے گا catalyst نے basically آپ کا جو time کی consumption ہے اس کو کم کر دینا ہے اور تھوڑے time میں آپ کے بہت سارے reactions proceed کروا دینے اور product formation کروا دینے ہیں اس کی ایک example اب آپ کو نظر آ رہے ہوگی hydrogen peroxide کی decomposition hydrogen peroxide کو جب decompose کرتے ہیں تو یہ water H2O اور oxygen O2 میں convert ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر decompose جب کرتا ہے تو یہ reaction دیکھا گیا کہ بہت fast reaction نہیں تھا بہت slowly آپ کو آپ کے products بنتے نظر آئیں گے hydrogen peroxide کے decompose کرنے سے لیکن کچھ تیر بعد کیا ہوا کہ جب آپ نے اسی reaction mixture کے اندر manganese oxide ڈال دیا جو کہ تھوڑا سا powder form میں لے لیں گے یا کسی آتا ہے ویسے وہ solid form میں ہوگا آپ نے اس کو reaction mixture کے اندر ڈال دیا اب یہ آپ کا نہ تو reactant ہے نہ آپ کا product ہے لیکن یہ reaction کو جا کے help out کرے گا کہ جلدی جلدی وہ reaction complete ہو اسی reaction میں یہ اب ایک دم سے speed کو increase کرتے گا اور بہت جلدی جلدی آپ کا hydrogen peroxide ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جائے گا کیا ہم catalyst کو صرف chemical industries میں use کرتے ہیں basically catalyst ایک natural phenomenon ہے یہ صرف ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن کوئی discover ہوا catalyst اور پھر use کر دیا گیا کچھ reactions میں ان کی speed بڑھانے کے لئے catalyst biologically already nature میں exist کرتا ہے ہر living organism کے اندر اور humans کے اندر جو catalyst exist کرتے ہیں ان کو ہم enzymes کہتے ہیں enzymes وہ substances ہوتے ہیں جو پوری باڈی کے reactions کی speed کو increase کرتے ہیں تاکہ جہاں پہ جتنا energy consumption ہونی ہے جتنا energy provide کرنی ہے different parts of the body کو اس میں ایک increase آ جائے وہ increase لایا ہی اس لئے جاتا ہے تاکہ human life maintain ہو سکے our everyday actions are going on in a very fast pace اگر ہماری باڈی بہت slow react کرے گی تو اس fast moving life کے ساتھ وہ match up نہیں کر سکے گی اس لئے enzymes already by nature ہمارے اندر present ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں ہونے والے reactions کو بہت fast کر دیتے ہیں تو اسی سے inspiration لے کے ہم نے chemically کچھ ایسے substances بھی discover کیے جو industry میں perform ہونے والے reaction کو بھی fast enough کر دیتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں catalyst تو ہیون باڈی میں اس کو ہم enzyme کہہ دیتے ہیں یا living organisms میں اس کو ہم enzyme کہہ دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس chemically ہم اس کو use کرتے ہیں اس کو ہم catalyst کہتے ہیں تو to all the chemists out there پھر آپ لوگوں نے جب ان catalyst کی بات کرنی ہے نا اپنے chemical reactions میں تب آپ نے اس کو enzyme نہیں کہنا enzyme is only when it is present in a living organism اگر یہ living organism کے اندر نہیں ہے یہ آپ کی صرف chemistry lab میں ہے تو پھر آپ کا یہ catalyst ہے اور catalyst کا کام ابھی ہم نے دیکھا کہ کیا ہے کہ یہ rate of reaction کو fast کرے گا rate of reaction کے fast ہونے کی وجہ سے وہ ہی ہمارا already جو مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ products بنیں وہ ہم achieve کر لیں گے اور اس طرح سے ہمارا reaction proceed کرے گا اب reactants ہوتے ہیں جو reaction کے اندر وہ change ہوتے ہیں اور وہ products بناتے ہیں لیکن یہ جو catalyst ہمیں add کرتے ہیں یہ change نہیں ہوتا basically catalyst کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نے reaction کی speed بڑھا لی ہے reaction کے end پہ آپ دیکھیں گے کہ reaction میں جب آپ کا product بن چکے ہوں گے تو آپ کا catalyst اسی طرح موجود ہوگا جس طرح وہ reaction کے start میں تھا catalyst کی نہ تو chemical composition میں کوئی change آتا ہے نہ کوئی physically change آتا ہے physically change اگر آ بھی جائے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی properties ہی بلکل different ہو گئی ہیں کیونکہ catalyst ایک reaction کے بعد as it is اسی طرح سے reaction mixture میں موجود ہوتا ہے اس کا نہ reactants سے کوئی تعلق ہے نہ product سے نہ اس نے product میں convert ہونا ہے نہ reactants میں اس نے صرف reactants کی speed کو increase کرنا ہے تاکہ reaction fast forward جائے اور جلدی جلدی سے products بنائے اس طرح سے catalyst use ہوتا ہے تو یہی جو ہم نے hydrogen peroxide کے decomposition کی example پڑھی ہے اس میں جب manganese oxide use ہوا ہے وہ at the end of the reaction اسی طرح سے present ہوگا reaction mixture کے اندر which is solid form آپ کا hydrogen peroxide decompose ہو کہ water اور oxygen تو بنا رہے لیکن اس کا کوئی effect اس catalyst پہ نہیں آئے گا catalyst آپ کا اسی form میں present آپ کو نظر آ جائے گا تو اس طرح سے ہم نے بات کر لی کہ کیسے catalyst ہم use کرتے ہیں rate of reaction کو increase کرنے کے لئے اب آپ نے دیکھا کہ جتنے factors ہم نے پڑے ہیں ان سب نے اپنا اپنا effect reactants پہ show کرنا ہے reactant پہ جب آپ effect show کریں گے reactant کو جب آپ اس قابل کریں گے کہ وہ جلدی جلدی react کریں تب آپ کا product زیادہ بنے گا تب آپ کا rate of reaction increase کرے گا اور جب آپ کا rate of reaction increase کرتا ہے تو یہ ہی basically goal ہوتا ہے بہت سارے industrial reactions کا تاکہ جلدی جلدی product بنیں اس کے لئے ہم ایک دفعہ کٹھے revise کر لیتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم نے reactants کی concentration دیکھنی ہے کہ concentration میں surface area کتنا ہے کیا زیادہ surface area ہے react کرنے کے لئے دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ reactants کے amount کتنی ہے کیا اتنی amount ہے کہ زیادہ products بن سکیں third اگر ہمارے پاس reactants میں صرف gases ہیں not talking about solids and liquids صرف gases ہیں تو gases پہ pressure increase کر دیں گے کہ کہیں وہ زیادہ molecules دور دور تو نہیں ہیں ان پہ ہم pressure increase کر دیں گے ہمارے pressure کے increase کی وجہ سے وہ زیادہ collide کریں گے move کریں گے اور react کر جائیں گے اور اسی طرح end پہ ہم نے temperature کا effect دیکھا کہ temperature زیادہ کرنے سے بھی کیونکہ molecules collide زیادہ کرتے ہیں move زیادہ کرتے ہیں تو وہ rate of reaction کو increase کر دیتے ہیں ان چار factors کے علاوہ ہم نے catalyst کو پڑھا کہ catalyst کیا ہوتا ہے basically وہ صرف ایک باہر سے ڈالا ایک ایسا substance ہوتا ہے جو نہ reactants کو کوئی کر رہا ہوتا ہے جا کے ان کے ساتھ react نہ وہ products کے ساتھ کرتا ہے دونوں میں سے کسی کے ساتھ combine نہیں کرتا وہ بس وہ یہ کرتا ہے کہ reaction کا rate تیز کر دیتا ہے اس کی speed کو increase کر دیتا ہے اس طرح at the end of the reaction آپ کا جو main goal ہے to speed up the process rate of reaction کو increase کرنا ہے وہ goal آپ کا achieve ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ products آپ کے بننے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تھے کچھ factors جو کہ ہمارے rate of reaction پر impact ڈالتے ہیں اور rate of reaction پر impact ڈالنے کے بعد ہمارے پاس جو reaction rate ہے وہ fast enough ہو جاتے ہیں اور products زیادہ سے زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں تو آج ہم نے آخری دو باتیں بھی کر لیں کہ کون سے وہ اور دو factors تھے جو importance رکھتے ہیں اور rate of reaction کو increase کر دیتے ہیں rate of reaction increase ہونے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہیں نہ time consume ہوتا ہے نہ آپ کو industrial ہی کوئی loss ہوتا ہے تو اس وجہ سے rate of reaction کو increase کرنا ایک chemist کو پتا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے آپ نے یہ ساری چیزیں سیکھی which is very good اب یہ ساری چیزیں آپ کو کیونکہ سمجھ آگئی ہیں تو ہم چلیں گے اس chapter کے اب end کی طرف آگے اور ہم انہی چیزوں کو کچھ questions کے طرح revise کریں گے لیکن آج کے لئے اتنا ہی انہی points کو دوبارہ سے revise کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ساری کے ساری چیزیں کسی طرح importance رکھتی ہیں speed of reaction کو یا rate of reaction کو increase کرنے کے لئے تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ